قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي سُورَةِ النِّسَاءُ عُضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ رواہ ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رواہ ابن ماجہ وصحاہ الالبانی موزز حاضرین بزرگونوں جوان دوستو اور اسلامی ماں اور بہنوں اسلامی کلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیو اللول ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ ربیو اللول آتی ہی امت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علماء خطبہ بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی میں آپ کے سامنا ذکر کرنا چاہوں گا مومن جو بھتا ہے وہ ہمیشہ رسول اللہ کو فالو کرتا ہے وہ صرف ربیو اللول میں نہیں صرف بارہ ربیو اللول نہیں ہماری پوری زندگی آنکھ کھولنے سہلے کر مرتے دن تک ہمارے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کے مطابق ہونا چاہیے لہذا خطبہ دینے والوں کو اور اسی طریقے سے درست دینے والوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر سیرت کا ذکر نہ کریں کیوں اس لئے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بلدتیوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے لہذا میں نے اسی سے ہٹے ہوئی ایک عنوان آپ کے سامنے ذکر گزاحت کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں نظمیں قوالیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اشعار میں شرک رہتا ہے ہمارے ہر گھر میں پڑی جا رہی ہے سلوی بھائیوں کی گھروں میں تاقراتوں میں ہمارے موبائل وغیرہ میں نظمیں رہتی ہیں اور ہم مذہب لے لے کر سنتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کوئن سے نظم میں کیا شرک ہے کوئن سے چیز پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے کوئن سے چیز اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اس لئے میں نے آج کے خطبے کے لئے مناسب سمجھا یہ نات نبی جو بولتے اس میں غلو کہاں کہاں ہے اور اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آدھے پانے گھنٹے میں آپ کی سامنے گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سور مائدہ کی ایک آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب اے اہل کتاب بلتو یہود بھی نصارہ بھی مگر یہاں کرسچن مراد ہیں جسا کہ اللہ میں ابن کسیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے عیسائیو دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچ ہے ماہ ربیع الاول یہ اسلام کلنڈر کا تیسرا مہینہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادہ دے با سعادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا ایک مومن کو نہ غم کرنے کی ضرورت ہے نہ خوشی مرانے کی ضرورت ہے بلکہ مجھے تو یہ کہنا چاہئے کہ ہمیشہ یہ احسان ہمارے اوپر اللہ کا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام آقیدہ جیسا دیا اور دنیا کے سب سے افضل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا نبی کے جو ہم امتی ہیں اگر اس احسان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری زندگی بھی سجدہ کرو اللہ کا حقہ نہیں کر سکتے اور یہ بھی دیکھو ہم جو درود پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اللہ مید الخیم رحیم اللہ نے کہا اگر تم آتی جاتی ہر سانس میں بھی درود پڑھو نبی کا حقہ نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے یہ دن القیم ایک جگہ لکھتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کبھی کبھی تو ایسے ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کے امت میں پیدا فرمایا سنت جیسی عظیم چیز سے نوازا یہ اے سوچ کر کبھی ہم خوشی سے رو لیتے تھے آج کل تو ہم دیکھتے ہیں یہ بددیوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس راستے پر چلایا جس پر اللہ نے نبی کو چلایا اس راستے پر چلایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چلے مرز حاضرین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سیئک ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور رسول اللہ کا وہی مقام و مرتبہ دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ایک انچ اللہ کے نبی کے مقام میں کمی بھی نہیں ہو سکتی اور ایک انچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں آگے بھی نہیں بڑھا سکتے اور اب دیکھو دنیا میں جب انسان کسی چیز میں غلو کرتا ہے چڑھاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے یہی چیز جو ہے قوموں کی حلاقت کا ذریعہ بنتی ہے آپ دیکھو نو علیہ السلام کی قوم کو اس قوم میں شرک کیسے آیا کیسے آیا شرک شیطان جا کے بولا تم لوگوں میں نیک لوگ ہیں ان کے فوٹو بناو فوٹو بنا کو اپنے سامنے رکھو اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں شرک کے بنیا دو چیزیں ہیں ایک تو نیک لوگوں میں غلو کرنا ان کو اس مقام پر پہنچانا جس کے وہ مستقیق نہیں ہیں اور دوسرا فوٹو آج بھی دیکھو امت میں نیک اور نیک لوگوں میں اولیاء میں غلو کر کر کے امت کہاں پہنچی ہے لوگ تو عبدالخدر جیلانی کو نعوذ باللہ صحابہ سے بھی آگے بڑھا جاتے ہیں اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں آج یہ ہمارے معاشرے میں جتنی قبریں اور مزارات ہیں یہ کیوں ہیں کیا کبھی آپ نے اس برے میں سوچا یہ مزارات یہ قبریں کیوں ہیں دیکھو عبدالخیم کی نظر کیسی ہے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر ان کو مسلمانوں کے عام قبرستانوں میں دفن کیا جاتا تو روئے زمین پر ایک درگاہ بھی نہیں رہتی ہم نے کیا کیا خبرستانوں حسن سے ہٹا کر انہوں نے دوہے بیچ میں دفن کیا وہیں صحیح مزارات اور خبریں مکمہ طور پر بڑھنا شروع ہوئی ہیں مدد حاضرین کسی بھی چیز میں غلو کرنا اس کی شان کو بڑھانے یہود و نصارہ کی عادت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا ایہا کم والغلو لیکو لوگو غلو سے بچو غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے غلو کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ چیز میں آپ فل بڑھا دیں اور کہا یہی غلو تمہارے سے پہلے لوگوں کی قوموں کی ہلاکت کا ذریعہ ہے ابن تیمیہ رحیم محلہ کہتے ہیں کسی بھی چیز میں غلو نہیں کرنا چاہیے نہ تو ہمیں نہ بڑھانا چاہیے نہ کم کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ جمعیت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہے مگر اللہ کے نبی کی شان میں نہ گستاقی کرتے نہ چڑھاتے ہیں کیا کبھی آپ نے ہماری مسجدوں میں آزان سے پہلے درود سنا ہے کیا کبھی آپ نے ہماری مسجدوں میں اقامت سے پہلے درود سنا ہے دیکھو یہ کنچ بھی آگے نہیں پڑھتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہی اس کو مقام دینا چاہیے اگر آپ اس کو اونچہ اٹھاتے ہیں تو یہی ہلاک ہوتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا ہلاک المتنطعون جو لوگ کسی بھی جز میں غلو کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا خُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرٌ مِسْلُكُمْ اللہ کی نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں بولتے ہیں تو آج تو ایسا ہوتا عوام آپس میں لڑ لیتے ہیں رہے اللہ کی نبی بشر ہیں ہمارے جیسے مگر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت فرمائی آپ کو آپ پر آسمان سے وحی اتری ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے خُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرٌ مِسْلُكُمْ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دی اللہ تعالی نے آپ کو کئی خصوصیات سے نوازا اور رہتی دنیا تک کے لیے اور آپ کو اور آپ کی ساری امت کو ماشاء اللہ مکمہ طور پر اونچا اٹھا دیا اللہ نے کہا اللہ تعالی نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا اور یہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرات کے موقع پر کہاں جا کر آئے اس جگہ پہنچے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا سکا اللہ وہاں فرماتا ہے یہاں غور سے دیکھو اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد کو چلایا یہاں دیکھو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد کو چلایا ہم نے احمد کو چلایا وہ نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے نبی کو چلایا بلکہ اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے کو چلایا کیا مطلب ہے دیکھو نبوت و رسالت سے بڑھ کر اللہ کا بندہ بننا یہ سب سے اونچا مقام ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے اے لوگو دیکھو ہم اپنے بندے کو لے جا رہے ہیں اور یہاں جمال الدین القازمی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو دیکھو نبی اگرچہ تم جیسا انسان ہے مگر اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ کے غم کو بھولانے ابو طالب سے وفات سے جو تکلیف ہے اس کو بھولانے کے لئے اللہ نے میراج میں اپنے پاس بلایا اور نبی گئے اور وہاں تک پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا مگر وہاں پہنچنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہی بندے رہے اور جو بندے سے آگے نہیں نکلے اور یہ بات بھی دیکھو دنیا میں اللہ کی نبی کے اندر جو توازو تھا جو عاجزی ہوئے ان کی ساری دنیا میں کسی کے اندر نہیں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا سیدو ولد یہ آدم کہتے تھے لوگو دنیا میں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے تمام کا سردار تو ہوم ہے یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بات کہتے ہیں اے اللہ اے لوگو مجھے اس پر فخر نہیں ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث آئے اس کا ٹرکڑا آگے پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ کی نبی فرماتے آپ نے فرمایا اے لوگو دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے شان میں اونچہ اٹھاؤ مجھے اللہ تعالی نے مجھے جہاں رکھا ہے وہیں رکھو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شان میں مجھے اتنا نہ چڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی شان کو چڑھا دیا کیا کیا چڑھایا تو اللہ کا بندہ اللہ کیا ہوئے اللہ کا بیٹا بنایا اور نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے بیوی اور ماں بنا وقت پیش کیا مداز حاضرین شارعین حدیث کہتے ہیں اللہ کی نبی کے شان میں غلو بھی نہیں کرنا کمی بھی نہیں کرنا اللہ تعالی نے آپ کا جو مقام مرتبہ دیا ہے مکمہ تو وہیں رکھنا چاہیے اب یہ مسجد ہے اس مسجد میں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یک طرف اللہ لکھا دوسر طرف محمد لکھا ہو ایسے لکھا رہتا ہے مجھے یہ بات یہاں اس واسے ضرور پڑھ رہی ہے پیش کرنے کی عرب لوگ مجد بندے انڈیا کو آتے تو مجد بناتے وقت یک شرط رکھتے یک شرط کیا بلے تو ہمارے بنائی ہوئی مجد میں کوئی چیز نہیں لکھنا نہ آیت نہ کلمہ نہ حدیث کچھ نہیں اور یہ جو قبلے جو قبلے جو چیز ہوتی ہے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ ایک رنگی لہ پردہ تھا نماز پڑھ رہے تھے تو پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خضو میں خلل پیدا کرنے لگا سلام پھیرتے آپ نے عائشہ سے کہایا عائشہ یہ پردہ ہٹاؤ اس لیے کہ اس پردے نے میرے نماز کو خراب کر دیا ہے تو لہٰذا اللہ اور محمد جو لکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے دیکھو لوگ کیا بلیں گے اللہ اور محمد لکھے تو کیا بھی نہیں ہوتا دیکھو سعودی عرب کی فتوہ کمیٹر سے پوچھا گیا کہ ہماری مجدوں میں اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر محمد لکھتے اس کا کیا حکم ہے تو کہنے لگے لَا تَجُوزُ کِتَابَتُ اِسْمِ اللَّهِ وَكِتَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مُحَاذِيًا لَهُ فِي وَرْقَةٍ یہ عبارت ہے عربی کی کیا کہتے ہیں دیکھو بولتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ بلکل سامنے رسول اللہ کا نام نہیں لکھنا چاہیے کیوں اس لئے کہ ایسا لکھنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ محمد ایک درجے میں ہیں دیکھو ایک درجے میں بولنے والا کیا بولے گا نہیں بولے گا لیکن ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہا اللہ کا اپنا حق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے اگر دونوں کو اگر یہ قرار دیتے ہو یہ کیسے توحید ہو سکتی ہے بعض بیدتیوں کو آپ نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ ہے احد میں اللہ و اللہ میں بھی رسول میں کیا بھی فرق ہی نہیں ہے کیا کہ تو میم کا فرق ہے احد میں میم لگاؤ احمد ہو جاتا ہے ایسے چیزیں لوگ بل بل کر نعرہ تک بھی اللہ اکبر کی نشانیں لگاتے لیکن یاد رکھو بیدتی علماء معاشرے کو نعوذ باللہ جتنا گمراہ کر رہے ہیں دنیا میں ویوز زیادہ آ جائیں گے پیسے آنگے یوٹیوب کے والد لیکن آپ کی وجہ سے جتنی گمراہ یہ پھیل رہی ہے اپنی گمراہ ہی کا اور لاکھوں کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کا پورا وبال اپنی بیدتی علماء اپنے پیٹ پر قیامت کے دن لے کر آئیں گے اور وہ کہتے ہیں یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے آج آپ لکھ دیئے بولتے اللہ کے ساتھ نبی کا نام لکھے تو کیا ہوتا آزا میں آتا رسول میں قرآن میں آتا آزا میں آتا تو اس میں اقامت میں آتا وہ الگ ہے مگر ایسا لکھنا صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ یہ چیز کیا کرتی ہے شرک کی طرف لے جاتی ہے میں یہ کیسے آدمی کو بھی جانتا ہوں اس کوٹ ریسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الراللہ سے دیکھ کر ایسا کر کے نکلتا ہے تو کیا ہے یہ سب غیروں کی آدھتیں ہیں لہذا لا الہ الا اللہ دیواروں پر لکھنے نہیں آیا زبان سے اقرار کرو اور دل سے اقرار کرو اس کے مطابق مکمل طور پر عمل کرو اور اسی طریقے سے جہاں تک یہ لکھا ہوا ہے مٹا دینا ضروری اس لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں پرانے زمانے میں ترکی عمارت میں قرآن خوب لکھا ہے آیتوں میں ادھر ادھر مگر ماشاءاللہ سعودی حکومت جو توحید پر ہے ان لوگوں جو مجید بنائی وہاں ایسا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے ابن عثیمین رحیب اللہ کہتے ہیں اس زمانے میں ایسے تختیاں بہت ہیں ہمارے گھر میں دیکھیں گے لوگ عمرے کو جاتے حج کو جاتے جا کر آنے کے بعد سب سے بڑا جو تحفہ لے کر آتے واقعید توحید کا سبق ہے لیکن وہ نہیں لاتے کیا کرتے آتے ہوئے وہ مجید حرام کی فوٹو مجید عرب کی فوٹو چمکتی چمکتی فوٹو اس کو لے کر کے اتنے احتمام سے لے کر لائٹ لگاتے ہیں بچہ بال مرتا نیچے ہوئی قتم ہوئی اور ایسا ہوتا ہے ہم لوگ لگاتے ہیں بلتے ہیں ہمیں کیا بھی برکت حاصل نہیں کرتے اسے آپ تو نہیں کرتے لیکن آپ کی جو ہے وہ اولاد اسے شرک کا وسیلہ بنا سکتی ہے اس لئے اسے بچنا ضروری ہے دیکھو مرد حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے کمال درجے کی عاجزی اور آپ اتنے متوازے انسان اللہ کی نبی کے سامنے آپ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا تھا دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب تک زندہ تھے غلو سے منع کرتے غلو کی طرف لے جانے والے سارے روز راستوں میں منع کرتے تھے یہ دیکھو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم علامہ کو پروگرام میں لے کر آتے ہیں بٹھا کر کے اتنی تعریف کرتے ہیں ان کو آسمان میں چڑھا دے نہیں کرنا چاہئے ہیں یہ دیکھو صالح فوضان کو دیکھے ویڈیو جا کے ان کی ایک پروگرام میں بلا کر شیخ کی تعریف کر رہے ہیں وہ شیخ بلتے ہیں میں تعریف سنت نہیں چاہتا انہیں تعریف کلتا ہی دردش شروع ہو جاتا اللہ اکبر علامہ بن باز رحمہ اللہ کی توازوں پر خربان جاؤ یک دن ان کو لاکر ایک آدمی بٹھا دیتا ہے تعریف شروع کرتا ہے تعریف ختم ہونے کے بعد بن باز رحمہ اللہ جب تخریق کرنا پر آتے تو کیا بلتے ہیں معلوم دیکھو میرے سے پہلے جسی انسان نے میری تعریف کی اگر اس نے صد کہا تو اللہ چھوڑے گا اگر اس نے میرے بارے میں غلط باتیں کہیں تو قیامت کے جواب دینے کے لئے تیار ہو جائے تو اس طریقے سے علماء میں اور اس میں کیا ہوتا ہے نبی میں غلو کر کے عادت ہو گئی ہم کیا کرتے ہیں علماء میں غلو کر دیا رکھو جس کا جو مقام ہے وہ مکمل طور پر دو عرضیانس رضی اللہ کہتے ہیں یک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کیا بولے یا خیرانا وابن خیرینا وسیدنا وابن سیدنا بھلے یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے بہتر سب سے بہتر کے بیٹے آپ سردار ہیں سردار کے بیٹے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سننا تو آپ کہنے لگے لوگو یہ جملے تم کو بولنے پر جو ہے اکسانے والی اگر کوئی ذات ہے تو شیطان کی ذات ہے اس سے معلوم ہوا الفاظ میں غلو بھی پسند نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تدبت ایسے فرمائی دیکھو آپ کو بتاتے ہیں کبھی بھی ہمیشہ غلو نہیں کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دنیا میں تھے ہم بھی آج ناتیں پڑھتے نظم پڑھتے قوالیاں سب سنتے ہیں مگر اللہ کی خزم جس کے اللہ کی ذات کی خزم کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے صحابہ اکرام نے جو ناتیں کہیں وہ قیامت تک ویسی ناتیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اسی لئے اللہ تبارک وطالع ایک جگہ فرماتا ہے اللہ نے کہا دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں شاعروں کی وجہ سے کہ گوم رہ ہوتے ہیں آج دنیا میں کتے ایسے شاعر ہیں عربی شاعر اردو شاعر ہماری سلیبس کی کتابوں میں نات کے نام سے جو نات آتی ہے اس میں غلو زیادہ ہوتا ہے صحیح کم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ شعرہ جو ہوتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں گمراہ لوگ اور وہ گھومتے رہتے ہیں دیکھو حسن بصیر رحمہ اللہ نے کیا کہا میں دیکھتا ہوں شعرہ کو کبھی کسی کو گالی دیتے ہیں تو کبھی خوش بھی کر دیتے ہیں اگر آپ پیسے دے خوش کر دے لے اگر آپ پیسے نہیں دے تو آپ کی حجوں کر دے لے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو لوگو اگر دنیا میں تم صحیح شعرہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے اندر چار صفات ہونا چاہیے وہ کیا سب سے پہلے ایمان آپ جس شاعر کے نات کیا نظم پڑھنا چاہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے مسلمان ہیں یا نہیں اور دوسرا یہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ صالحات ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو قوالی سننا پسند ہے جن کو نات سننا پسند ہے جن کو نظم سننا پسند ہے مگر اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں ہے ابن مسلمان رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظمیں پڑھتے پڑھتے اللہ کے ذکر سے کیا ہوتے ہیں مطلب غافل ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ نوجوانوں کو دیکھو ربی الاول کا مہینہ آیا تو ان کی زبانوں پر قوالیاں ان کی زبانوں پر شرکیہ نظمیں ان کی زبانوں پر غلو نظموں کے اشارات ہیں لہذا کبھی اپنے آپ کو مکمل طور پر کیانے کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے بل تو یہ قوالیوں کا شرکیہ نظموں کا مزا جنون ہمارے امت کے لوگوں پر تو اتنا چڑھا ہے کبھی وہ قرآن سننے کو برداشت نہیں کرتے اس لئے دیکھو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہمارے مسلمانوں پہلے کیسے بہچانے جاتے تھے دھر سے قرآن کی آواز آتی تھی اب کیا ہو رہا گھر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے مسلمان گانوں سے بچا تو قوالی میں پڑا اس کی ایک مثال دیتے یہ گاجمی بارش بچنے کے لئے پرنا لے کی نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اس کی مثال اسی یہ آپ گانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آو قوالی کی طرف مجھ جاؤ اور اسی طریقے سے دیکھو شرگی آشار کی وجہ سے ہم کتنے غافل ہو رہے ہیں ایک ایسا ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں ہمارے پاس دل بہلانہ ہے مگر دل بہلانے کے لئے اسلام نے ہمیں زابطے بتائے دیکھو کیسا ہوتا ہے عید کا دن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا وہ بجاتے ہوئے نظم پڑھتے ہوئے ابو بکر نے کہا اے خمش رو خمش رو اللہ کی نبی نے فرمایا ابو بکر ہمارے دین میں اتنی کشادگی تو ہے اتنا بھی تنگ دین نہیں ہے اے ابو بکر جان لو یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں ہمارے شریعت میں بھی دل کو بہلانے کے سامان بھی ہیں مگر اس کے حدود ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بچوں کو جو ہے شادی چھ سال میں ہوئی یہ باتی بات لوگوں بہزم نہیں ہوتی کیسا چھ سال میں شادی ہوتی شادی چھ سال میں حضرت عیشہ کی شادی ہوئی نو سال میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی وہ کہتی ہیں مجھے بنا سنگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا میں دلہن بن کر بیٹھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے عرب میں آج بھی ہے وہ جب نکاح کا دن ہوتا تو کیا کرتے وہ ہاتھ میں جو باجہ رہتا اس پہ بجا کے اشعار پڑھتے اشعار پڑھ کے کیا ہوتا ہمارے پاس گانے سب ہوتا وہ ناجائز حرام ہے بعد اس سے اسلال کریں گے آپ تو حضرت عیشہ رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کی نبی میرے پاس آئے تو اس وقت چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھتے ہوئی آئیں اللہ کی نبی بھی خاموش تھے سوہا کرات ہونے والی ہے عیشہ کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے دل کو بیلانے کے لئے کیا ہونا چاہیے اللہ کی نبی جب تک وہ بچیاں صحیح اشعار پڑھ تیری قاموش رہے مگر اشعار میں ذرہ برابر بھی شرکی بوبہ سایا آپ نے وہاں گرت فرمائی دیکھو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ لڑکیاں یہ شیر پڑھنے لگیں اللہ اکبر اللہ کی نبی کو برداش نہیں ہوا کہیں وہ بچیاں کہہ رہی ہیں ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو غیب جانتا ہے کیا ہمارا نبی غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی کو یہ ادا اتنی پسند نے آئی کہ یہ غیب جاننا اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے وہ اس میں میرے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے کہا لا تقولی حاکذا وقولی کنتی ما تقولین اے بچیوں یہ شیر چھوڑ دو اس لئے کہ اس میں غلطی ہے اور اس سے پہلے تم نے جو اشعار پڑے اس کو پڑھتے رہو اللہ مائی بن حجر رحیم اللہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو کیوں روکا اس لئے روکا کہ غیب جاننے والدہ صرف کس کی ہے اللہ کی ہے غیب جاننا صرف اللہ کی خاصیت ہے اگر اس میں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کریں گے اللہ کی نبی نے اپنے زندگی میں ان اشعار سے منع فرمایا جو شریعت سے ٹکراتے ہیں مدد حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک عظیم سنت کو انجام دیا ہوا افراد سازی کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے افراد پیدا فرمائے میں سمجھتا ہوں دنیا کے بڑا سے بڑا مصلح بھی مصلح بھی ایسی افراد سازی کی تاریخ پیدا نہیں کر سکتا آج دیکھو امت ایک مسجد میں امامہ کر چلا جاتا ہے تو اینٹ دینا وقت ہاں بھی امامہ تھا مگر اللہ کی نبی کے زمانے میں کیسے تھا ایک سے ایک ایک طرف ابو بکر ملیں گے دوسری طرف عمر ایک طرف شائر حسان دوسری طرف خالد وزی اللہ عنہ جو جنگوں میں جوہر دکھلاتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ماشاءاللہ عیش شہرہ پیدا فرمائے جو اچھے اشاعر کہتے تھے اور یہ بات بھی یاد رکھو اللہ کی نبی شائر نہیں تھے نبی نے کوئی شیر نہیں کہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر شیر پڑا وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَوْمَا يَنْبَغِيلَ اللہ کی نبی کے زمانے میں کون شائر تھے ایک شائر کا نام تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ساٹھ سال جاہلیت میں ساٹھ سال اسلام میں یک سو بیس سال کے عمر پائی جب کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے قرآن پر اعتراض کرتے نبی کی شان میں گستاقی کرتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جبرائیل سے حضرت حسان سے اُحجُہُمْ وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَاكْ اے حسان اللہ تعالیٰ نے تم کو شیر کہنے کی جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اسلام کی دفاع میں استعمال کرو دیکھو اگر تم اشعار کے ذریعے اسلام کا دفاع کروگے انشاءاللہ جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ رہیں گے علماء اس حجیت تشریح میں کہتے ہیں اگر حق کی نصرت میں اگر کوئی شیر کہتا ہے تو صحیح ہے مدد حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا نظموں میں اور کہیں بھی جو ہے وہ ناتوں میں جو ہے کیا نہیں تھا غلطیا نہیں تھی ابو بکر کا عمر کا عثمان کا دور گزرا ماشاءاللہ یہ تیس سالہ دور بڑا بہترین ہدایت سے بڑا ہوا دور تھا مگر ہوا کیا جیسے ہی بنو مئیہ کا زمانہ شروع ہوا شیعہ وجود میں یہ دیکھو جب بھی دنیا میں غلو کی بات کریں گی آپ غلط نظموں کی اور جو ہے ناتوں میں غلو جو پیدا ہوتا ہے اگر بات آتی ہے تو شیعہ سے آتی ہے شیعہ آئے انہوں نے کیا کیا حضرت فاطمہ کی شان میں علیہ السلام بلتے ہیں نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو علیہ السلام اور نبیوں کے ساتھ ہے نا یہ انہیں رضی اللہ انہوں نے بولنا چاہیے ان لوگوں نے نعوذ باللہ کیا بددوں کو ایجاد کیا اپنے اولیاء کے شان میں غلو کیا قصید لکھے اور ایک بات بھی ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو غلط قسم کی نظمیں اور جو پھیلتی ہیں اس کا ایک بڑا سبب سیاسی پلات فارم ہے آج آپ دیکھیں گے مغلیہ سلطنت تقریباً آٹھ سو سال حکومت کرے ہندوستان پہ ہندوستان کو کیا دیئے بہت کچھ تھا مگر ما شاء اللہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا تو حالات ایسے نہیں ہوتے ان میں سے جتنے بادشاہ تھے شیعہ سے متاثر تھے اس زمانے میں بددتوں کو نعوذ باللہ بڑا جو ہے رو مکمل طور پر تحوید و اشاعت ہوئی آج مسلمان نظموں کو قوالیوں کو گنگنانے کو دین سمجھ بیٹھا ہے آج آپ لوگ بعض لوگوں کہتے ہیں نمازی نہیں پڑھتے قوالے سن کے خالی ناستے رہتے ہیں بعض لوگ جو ہے نظمیں سنتے رہتے ہیں ناستے سنتے رہتے ہیں آٹوں میں بسہ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دی یاد رکھو یہ نظمیں پڑھنا قوالیوں کو سن لینا گانا گانا یہ دین نہیں ہے اور یہ بات بھی ہے شوشل میڈیا کیا کر رہا ہے اس کو مکمل طرب پھیلا رہا ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ اور آپ کے اسم نے اشعار پڑھ کے سناتا ہوں کہاں کا غلطی آتی ہے دیکھو سب سے پہلے یہ اشعار میں غلطی جو پیدا ہوئی وہ ہمارے پاس اسے بلتے ہیں خصید ہے بردہ یہ کیلالہ میں بہت پڑھتے لوگ یہ خصید ہے بردہ اس کا پہلا شعر کیا ہے مولایا صلی وسلم ہٹاو یہاں سے ہمارے پاس تو ایسے ہوتا ہے یہ نظم ہماری مجدوں میں بھی لوگ چاہ کرتے ہیں تاخراتوں پڑھتے ہیں یہ نظم اور اس میں اتی خطرناک ہے اس میں ایک شیر آتا ہے وہ شاعر اس میں بولتا ہے اے اللہ کی نبی اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی یہ کیسے تھا اگر آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتے لوگ بولتے یہ رسول اللہ کے صدقے میں دنیا ہم نہ ملی سوہیے اور ہمارے پاس مجدوں میں اجتماعی دعا ہوتی ہے دعا پوری برابر کرتا آخری میں آکے عربی میں شرک پیدا کرتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ شیر آپ کی سانت پڑھتا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں کیا بولتا ہے اے عرب مصطفیٰ کے صدقے تو فیل تو میری ضرورتوں کو پورا کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے عربی میں امام مانگ رہے ہیں لوگوں کو کام علوم ہوتا ہے اب لوگ کیا کرتے آخری میں ان اللہ و ملائکہ تو پڑھ کے آخری میں بولتے نبی کے صدقے تو فل ہمارے دعا کو قبول فرما کہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ادعوین استجیب لکم اے لوگوں میرے سے ڈائریک مانگو اللہ بلتا ڈائریک مانگو نبی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور لوگ جب صدقہ صدقہ تو فل بولتے تو لوگ مثال دیتے اگر وزیر آدم کے پاس جناتوں بیچ میں پیر ہدا گتے یاد رکھو عقیدے میں قیاس نہیں ہے آپ غلط باتوں کے لئے دنیا بھی مثالوں میں بھٹکنا نہیں چاہیے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام اشعار میں ہمیں مکمہ طور پر غلطیاں نظر آتی ہیں اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا صحابہ کا زمانہ گزرا تو اس کے بعد اللہ میں ابن تیمیہ رحیم اللہ اس کے بعد کہتے ہیں حالانکہ ہمیں نبی کے صدقے تفل بولنے کے بجائے اللہ سے ایسا بولو اے اللہ میں تیرے اسمائے حسنہ کا وسیل لے کر دعا کرتا ہوں اور اللہ میں ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کے دو ناموں کا لے کر وسیلہ کرنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ کون سے نام یا حیو یا قیوم آپ ایسے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گیرک مانگو اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا یہ صحیح نہیں کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوئی حضرت عمر چاہتے تو نبی کے قبر کے پاس جا سکتے تھے بولتے تھے یا رسول اللہ آپ کا وسیلہ لے کر ہم دعا کر رہے ہیں بارش تک آپ نے وسینی کا آپ نے کیا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے چچا کو بلا یہ عباس رضی اللہ عنہ کو اور عباس کو بلا کر کہا اے عباس ہم اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے جب آپ زندے تھے مگر آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں نبی ہے نہیں ہے اسی لئے ہم نبی کے چاچا کے وسیلے سے مکمل طور پر دعا کر رہے ہیں موضو صادرین آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصید بردہ مولا یا صلی وسلم بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تعظیم تو دورد ابراہیم سے پڑھ کر بھی ہے کئی سال پہلے میں نے اردو اخبار میں چیز پڑھی تھی اگر اس کو پڑھنا ہے تو وضو کر کے پڑھنا ہے ارے دورد ابراہیم کے لئے وضو شرط نہیں تو قصید بردہ کے لئے کہاں چیز آئیں گی یہ نظمیں ہمارے بچوں کو مکتب میں سب سکھائی جاتی ہیں بچے پڑھتے سمجھ بھی نہیں آتا اس کے اندر کیا خرابی ہے کیا چیز ہوتی ہے لہٰذا مجد اللہ کا گھر ہے لہٰذا یہاں شرقی آشار نہیں پڑھنا چاہیے نہ خطبے میں نہ مجد میں نہ کسی چیزیں اور اسی طریقے سے صوفیوں کے جلسوں میں بھی نعوذ باللہ اس طرح کے بہت چیزیں ہوتی ہیں کیسے ہوتا ہے دیکھو ان دنوں میں ہمارے دیوروں پر پوسٹر لگتے ہیں پوسٹر میں لکھا ہے جشنِ آمدِ رسول کیا عقیدہ معلوم اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے ہم جب درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر رسول اللہ اپنے قبر سے نکل کر سواری پر بیٹھ کر اس مجلس میں آتے ہیں جشنِ آمدِ رسول کا مطلب یہ ہوا کیا یہ رسول اللہ کی شان میں حیدر آباد کی واقعہ آپ کو سوا دیکھئے یک دگن میں گئے جہاں مجھے چوڑیاں خریدنا تھا اب ہم نے اس کے ہاتھ میں یہ کالا و دوہ لال دھاکا دیکھا اسے بحث کرنا شروع ہوئی اب وہ کتنا پکا بیدتی ہے دیکھو وہ بلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ترجمہ کیا اللہ کی علاوہ کوئی معبود برحقن محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہائیں ہائیں اب ہائیں اس طریقے سے ان کو زہر پلائے جا رہا ہے اس طریقے سے وہ چیزیں آ رہی ہیں اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حج کو جانے والے عمرے کو جانے والے مدینہ کو کس نیت سے جانا اس نیت سے جانا کہ میں رسول اللہ کے مججد میں نماز پڑھوں گا عبد المسین عباد حفیظہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مدینہ کو نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے گیا تو اس کا سفر صحیح نہیں ہے اور بعض لوگ دیکھتے ہیں ہر نماز مجد سلام پڑھتے رہے تھے امام مالک رحمہ اللہ بیٹھے ہیں موتہ پڑھا رہے ہیں چند لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بار بار قبر کے وساقہ سلام پڑھ رہے ہیں امام مالک نے کہا اے لوگو تم نبی کی قبر پر سلام پڑھنے کے لئے بار بار نہ آؤ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا اللہ کے نبی سلام دعا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گمت بنائے دیکھتے ہیں گمت ہرہ گمت گمت قضرہ اس کو دیکھتے ہی اللہ اکبر کیا کیا آتا ہے اس کی طرف منصف کرے ہری وڑنیاں اڑی گئیں اس کی طرف کر کے ہری ٹوپیاں پہنی گئیں اس کو تو لوگ بولتے ہیں کیا روزے کی جالی اللہ کے پاس قابط اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں انسان کو بولتے ہوئے سوچنا چاہیے میں کیا بول رہا ہوں اور یہ چیزیں علماء ہی مکمل طرف پھیلا رہے ہیں نبی کی قبر کے پر گمت ہے تو گمت کی اطراف جالیوں پر وہ اشار لکھے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے قصید بردہ کی سکنا پڑے تھے اور ایک شاعر کیا کہتا دیکھو مدینے میں جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اور کبھی کبھی تو ایسا بولتے ہیں لوگ ایسا ہم علم ہوتا کہ اللہ تعالی رسول اللہ کے جسم میں مل گیا ہے اور اسی طریقے سے نظموں میں اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قوالیوں میں بدت و خرافات میں کیا ہوتا ہے یہ قوالی میں ایک شیر آیا اے دنیا تجھے کت نہیں دینے والے محمد کے تربیدر چلا جا سوال ہے دیکھو یہ سب سنتے ہیں میں کیوں اس لئے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس طرح کی شرکیاں نظموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے صوفیوں نبی کب نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں غلو نہیں کیا ہمارے معاشریں پڑی ہیں یا نبی سلام علیکہ بس یہ زیادہ سمجھتا ہوں کیرلا میں یہ بدت بھوت ہے اور اس طریقے سے حضبی ربی جلللہ مافی غلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اب نور محمد کا مطلب کیا ہوا اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے ہم نے دیکھا بعض اہلِ حدیث مجیدوں میں یہ نظم پڑی جا رہی یہ ہوا نور محمد مٹا کر دوسرا پڑھ رہے ہیں کیا آپ کو اس کے علاوہ دوسری نظم نہیں ملی کیا ماشاءاللہ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں صحیح شورا تھے ویسے اس زمانے میں صحیح شورا ہیں ان کی ناتیں پڑھو جن میں بدت ہے خرافات ہے شرک ہے اس سے جہاں تک ہو سکی اپنے آپ کو بچا کر رکھو یک شاعر کہتا ہے میری جانب بھی ہو یک نگاہ کرم اللہ کے نبی کے بجا کر بول رہے ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی نظمیں نات قوالی ہزاروں کی تعداد میں اس کا منفی اثر ہمارے بچوں پر ہوا نوجوانوں پر عورتوں پر ہوا ہماری عورتیں بھی اولی گاتے رہتیں ہماری عورتیں جب اٹھتی ہیں بیٹھتے ہیں بلتے ہیں یا علی یہ سبتہ سے آیا یہ غلو کرنے ہی جیسے ہوا اور دیکھو جب بھی اولیہ کا عروض ہوتا ہے شام میں محفل سمہ ہوتی اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے لوگوں کو دور سے بلائی جاتا ہے قوالی ہوتی ہے شراب پی کر نعوذ باللہ دنیا کے سب سے پاکیز آئی انسان محمد صلی اللہ کا نام لیتا ہے ایک طرف مان دوشرتہ عورتیں رات بھر محفل سمہ میوزک موزک جس نبی نے امت کو جو ہے میوزک کے گناہ کبیرہ ہونے کے بارے بتایا اس نبی کا نام لے کر میوزک بجاتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے یہ نظموں پڑھنے سے کیا نقصن ہوتا ہے وہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں دیکھو یہ شرکیہ نظمیں اور بدتی نظمیں یہ قوالیاں جب آئی ہیں ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں آپ کو نوجوانوں کو دیکھو آپ جب وہ قوالی سے جتنا مزا لیتا ہے ناتوں سے جتنا مزا لیتا ہے قرآن سے مزا نہیں لیتا کبھی کبھی تو وہ قوالے سن کر رو دے گا مگر کبھی قرآن سن کر اس کے جو ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے اللہمہ شوقان ایک جگہ لکھتے ہیں بدتی اپنے بدت سے ویسا خوش ہوتے ہیں اسی طریقے سے قرآن ان پر بھاری ہو جاتا ہے غلو سے بھری ہوئی نظم قوالیاں سننے والے قرآن کو پسند نہیں کرتے اسے نوجوانوں دے قرآن دے فوراں بن کرو اسے اور اسی طریقے سے یہ غلو سے بھری نظمیں پڑ پڑ کر انسان نے بیزار ہو جاتے ہیں میں آپ کو بلتا ہوں کٹر بدتی رہتا اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی ہدایت دیتا انہیں کیا بولتا یہ غلو سے بھری نظمیں شرکیہ بیتت و خرافات سنن کر بس ہو گیا اس طریقے سے انسان بیزار بھی ہوتا ہے اور زندگی میں ایک طرح کا توازن بھی نہیں آتا جو آدمی قرآن پڑتا اس کی زندگی میں کہاں سے برکت آئیں گی جو آدمی شرکیہ نظمیں پڑتا ہے اس میں کہاں سے آئیں گی عقیدہ قراب ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لنکہ صحیح مقام مرتبے سے نواقف ہو جاتا ہے اور آخری دو باتیں وہ کیا اگر ہم یہ غلو سے بھری ہوئی نظمیں شرکیہ نظمیں بیتتی نظمیں پڑتے ہیں گمراہ فرقوں کی پہچان بن جاتی ہے اور آدمی شک کرنے لگتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو لوگ نظموں میں بیتتیوں میں خرافتہ پڑے رہتے ہیں دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ قوال سننے والے کو نعط سننے والے کو اگر آپ اسلام کے بارے میں کوئی بات پوچھے وہ بتا نہیں پائیں گا اور اب بتاتا ہوں ان نظموں میں اور شرکیہ نظموں میں عام عوام تو کیا خود علماء بھی پڑھیں بیتتی علماء اپنی تقریروں میں نعوذ باللہ اس طرح کا ذکر دیتے رہتے ہیں تو لوگ نعر تکبیر اللہ و اکبر بولتے رہتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو نصیت کرتے ہیں شوشل میڈیا پر جو بھی نظم آتی اس کو مت سنو علماء سے پوچھو کوئی نظم صحیح ہے کوئی نظم صحیح نہیں ہے لہذا شریعت کے خلاف وردے جہاں کہیں آئے اسے اپنے آپ کو مکمہ تو بتاؤ اور جلسوں میں مجیدوں میں جو بھی نظم پڑھی جاتی ہے پڑھنے سے پہلے کیا کرنا امام صاحب سے عالم سے پوچھنا کیا تو اس میں نہیں ہے جہاں میں دار السلام عمراباد میں ماشاءاللہ انجملیں ہوتی ہیں نظمیں ہوتی ہیں پڑھی جاتی ہیں لیکن جب تک اساتِ ذا اجازت نہیں دیتے اس وقت تک وہ نظم پڑھی نہیں جاتی اگر نظم کوئی بھی پڑھی گئی کسی کی لکھی ہوئی ہو اگر اس میں غلط یہ ہو تو ماشاءاللہ اسی وقت اس تک بلا کے بتا دیتے ہیں کہ یہاں مکمہ طور پر غلط ہے اور اسی طریقے سے ہم نے ان نظم و ناتوں کو دین کا حصہ سمجھ لیا صالح فوزان حفیدہ اللہ کہتے ہیں یہ نظموں کو سننا بار بار اور شرکیہ بددیوں کے نظموں کو سنتے رہنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ بددیوں کے پہچان ہے آخری دو تین باتیں دیکھو اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے اے لو اے اللہ تو ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا اب نصارہ کیا کرے غلو کرے ہم آزالین پڑھ رہے ہیں پھر بھی غلو کر کے ان کے راستے پر چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں امت کو سوچنا چاہیے اور میلہ دبار آ رہا ہے تب دیکھتے ہیں ڈینس اور جو ہے ہیپی برڈ ڈے محمد کے نام پر کیک کٹا جا رہا ہے پوری دیکھتے ہیں وہ لوگ کرسماس میں جو کرتے ہیں امت مسلمہ میلہ دن نبی میں مکمل طرح پر وہ کر رہی ہے کیا یہ سب کرنے کے بعد آپ ان کو مسلمان بولیں گے کیا آپ ان کو مسلمان سمجھیں گے اور ایسے موقع پر میلہ دن نبی کا کھانا متبرک کیا بھی آتا ہے تو اس کو مکمل طور پر ہمیں بائی کٹ کر کے واپس کر دینا چاہیے دیکھو ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے اپنے بچوں کی بدت سے کیسے ہفارت کرتے تھے ایوب سختیانی اپنے بیٹے سے بولتے بیٹے جب تم میرے ساتھ گھر سے نکلو اپنے کان میں انلیاں رکھ لو تاکہ بدتی کی کوئی بھی بدت تمہارے کان میں نہ پڑے اور اللہ اکبر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے عبداللہ میں تمہارے اوپر قرآن کے قرآن پڑھ کر سننا چاہتا ہوں حالانکہ قرآن کے آیت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے عبداللہ بن مبارک کہنے میں کہے بدتی میں تیرے سے قرآن سننا ایک آیت بھی سننا نہیں چاہتا کیوں اس لیے کہ اگر تم ہمارے استاد شیخ انیسو رحمان عادمی عمری مدنی رحمہ اللہ یہ بات کہا کرتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو وہی بناتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں تو یہودی نصرانی ہوں تو نصرانی یہی ہوتا ہے اگر باپ اگر عقید صحیح والا ہے تو اپنے بچوں کیا کرتا ہے صحیح عقیدے کا مالک بناتا ہے اگر ماں باپ بدتی ہیں تو ہوتا کیا ہے اپنے بچوں کو بدتی بناتے ہیں آپ کے خاندان میں کوئی بھی بدتی ہے رشتہ قائم رکھئے اس کے لئے ہدایت کی دعا کرو اس کی اصلاح کے لئے مکمت اور پر کوشش کرتے رہو مگر بدت میں مکمت اور ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور ملاد النبی کا جول و جلوس نکلنے جا رہا ہے اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھنے جاتے ہیں جیسے وہ تازیہ دیکھتے ہیں شیعوں کا وہ بھی دیکھنے جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو آج ہمارے چھوٹے بچے یہ دیکھ لیں اگر کل اس میں شامل ہو جائے تو ہوگا کیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام و مرتبی کو جاننے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی شان میں غلو اور اس کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں شرگیہ نظموں سے قوالیوں سے بدت و خرافت پر مجتمع جو ناتیں ہوتی ہیں ان تمام ناتوں سے ہمیں بچ کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے سنت و توحید پر باقی رکھے جب دنیا سے جانا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا خاتمہ ہو اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے اللہ تعالی ہر طرح کی چھوٹی بڑی بدت سے ہماری حفارت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو اور سنت کو تھام کر زندگی گزانے توفیق عطا فرمائے وآخر تعوینا الحمدللہ رب العالمین